اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطہ روج کو پہنچ چکی ہو تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہو جو بڑے سے بڑے موجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیئے ہیں وہ موجزے کر کے دکھائے گا وہ مردہ کو زندہ کرے گا مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا ان کی روحوں کو اگرچہ یوٹی روحیں ہوں گی وہ شیاتین جن ہوں گے جو ان کا بیس بدل کر آئیں گے لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گی یہ سپریچوالزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے بھی اور اپنے اور مغرب میں یہ تنحقیقت اسی کا ایک مظل ہے وہ کھلے بے آمان کو کہے گا جہاں بالکل جٹیل جو ہے کچھ سہرہ تھا گلو گلدار کر دے گا جب چاہے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش برسائے گا فاصلہ اس کے لئے بے مانی ہوگا اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ اسی ہاتھ کا ہوگا یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدل جا رہی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے آج سے سو سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کر سکتا کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ اسی ہاتھ کا ہوگا آپ کے یہ سارے جیٹس یہ ہیں وہ کیا ہیں ان کے ریڈارس جو لگے ہوئے ہیں دونوں کانوں کے اس کا ایک قدم اگر مدینہ ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی سنی جا رہی ہے کہ نہیں یہ ساری قدرت ساری قوتیں تسخیر کائنات کلیتن ایک آدمی کو چیر کر دو ٹکڑے کرے گا دونوں ٹکڑوں کو حلیدہ کرے گا اس کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گار کھڑا کر دے گا احادیث میں اس آئیوں موجود ہیں سرجری جیدس جا رہی ہے کوئی جب نہیں کہ وہاں تک آپ بھی پہنچ جائے فریز کر کے تو یہ معاملہ آپ ہوئی سکتا ہے جس قسم کے آپ چاہیں گے مخلوق پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو صفات آپ چاہتے ہیں پیدا کر لیں ایسے انسان پیدا کیے جا سکیں گے جن میں سرے سے رحم اور سرے سے رسکت کا مادہ ہی نہ ہو ہیومن روبورٹس جن کو جہاں سے جو حکم ملے گا جس کو کہا گیا قرآن مجید میں ایسے غلاث اور شداد لوگ پیدا کر دیے جائیں گے جن کے دلوں میں کوئی رحم نام کی کوئی کسی شاہ کا شائع بات ہے آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک ان دونوں کے مابین دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی ہے حضور نے فرمایا کہ نوح کے بعد کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو تو اے مسلمانوں میں بھی تمہیں خبردار کر رہا ہوں یہ دجال دو دجل کرے گا وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا المسیح الدجال جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں تیس دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے اور پھر ایک وقت ہوگا کہ جبکہ ایک شخص کھڑا ہو جائے گا یہود میں سے مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے میں مسیح ہوں اور میں اب قائم کروں گا گریٹر اسرائیل وہ مسیح الدجال ہوگا اور اس کو قتل کرنے کے لئے اصل مسیحی صاحب نے مریم نادل ہوں گے علیہ السلام اور پھر انہی کے ساتھ مشرق سے کچھ فوجیں آئیں گی جو ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گی ادھر سے عالم عرب سے حضرت محلی اور ان کی فوجیں آئیں گی اور پھر یہودیوں کے ساتھ آخری جنگ ہوگی اور حضرت مسیح کے ہاتھوں ایک ایک یہودی اس دنیا میں ختم ہوگی تین نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ عامال سالحہ کی کمائی نہیں کی تھی یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا سورج مغرب سے طلوع ہوگا نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے مغرب سے نکلے گا وہ خروج دجال و داپت الارس ایک زمین سے کوئی چوپایا برامت ہوگا بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برامت ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے بلکل خرط عادت یعنی وہ چیزیں جن کا کوئی تعلق اسباب جو ہیں دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی فیزیکل لاؤ سے تعلق نہیں ہے وہ بلکل موجزے ہوں گے خرط عادت ہوگا اور خروج دجال وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے سامنے رکھ سکیں گے اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف کر دیں گے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانیوں میں سے ہے آج سے چار سو سال پہلے انسان نے ایک آنکھ بند کر دیں مذہب سے کوئی سروکات کوئی تعلق ایک آنکھ بند دوسری آنکھ چوپٹ یہی یک چشمی تحزیب ہے یہی دجالی تحزیب ہے جو کامی تحزیب ہے جس کی ایک آنکھ ہے دو نہیں جس نے کائنات ہی کو اصل شے قرار دیا ہے خالق کو چھوڑو جی ہوگا کوئی پیوک کرنے والا ہے یا نہیں ہے چھوڑو دفع کرو یہ دنیا تو ہے نا اسے مصفر کرو روح کوئی ہے یا نہیں ہے کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے کیا پتہ ہے کہ نہیں ہے چھوڑو دفع کرو کس نے دیکھی جسم تو ہے نا جسم کی فکر کرو جسم کو بناو تیار کرو کھلاو پلاو اس کے تقاضے اس کے لیے سارے ایک سے ایک وائٹیمنز جو ہیں ایجاد کرتے چلے جاؤ اور تلاش کرتے چلے جاؤ وہ سب کچھ کرو روح کوئی شہ ہے یا نہیں ہے ہوگی اگر ہے بھی تو ہماری بحث کی دریشت نہیں ہے آخرت ہوگی بھئی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کس نے آگے بتایا یہ دنیا تو ہے نا کسے بناو ویل فیر سٹیٹ قائم کرو دنیا کے اندر بہتر نظام قائم کرو کہا آخرت کے چکر میں پسنے یہ تین چیزیں بمقابلہ تین چیزوں کے خالق کائنات کی بجائے کائنات پر توجہ کرو روح کی بجائے مادے پر توجہ کرو حیات اخروی سے چھوڑو ہوگی نہیں ہے کیا ہے دنیا کی یہ جو شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہے ہماری توجہ ادھر سے ہٹ کر ادھر اب دنیا ہی مطلوب و مقصود